پارٹ ٹو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اوورسیز پاکستانیز پسند کیوں کرتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ پاکستانیز جو اوورسیز ہے وہ عمران خان کو چاہتے ہیں کیوں دیکھئے پہلی بار ہسٹری میں عمران خان صاحب نے ایمبیسڈرز کو بلکل صاف ہدایت دی تھی کہ آپ کرسی پہ مت بیٹھئے آپ کو وہاں پہ اس لیے نہیں بیجا گیا آپ کو بیجا گیا ہے ایز ای میڈل مین رشتہ بنانے کے لیے آپ کو رشتہ بنانا پڑے گا اور رشتے جوڑنے پڑیں گے اور جتنے بھی پروفیشنلز ہیں یا میڈیم کلاس کے بزنسمن ہیں پاکستانیز ان کو پوش کریے ان کو جس دیش میں آپ ہو ان کو پوش کریے پوش کریں گے وہ آگے بڑھیں گے اگر دس کروڑ کمارے ہیں وہ بیس کروڑ کمائیں گے اور اگر بیس کروڑ کمارے ہیں تو ایک کروڑ گھر بھی بیجیں گے اور اس طرح آپ نے دیکھا ریمٹنسز بھی اوپر ہو گئی ان کے کارکال میں اور دیکھیں اس سے کہتے ہیں اس سے کہتے ہیں نہلے پہ دہلا اور بوند بوند صحیح سمندر بنتا ہے بھائیہ بنتا ہے کی نہیں بنتا ہے اور انہوں نے آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر میں واپس اقتدار میں آیا تو اوورسیز جو ہے پاکستانی وہ ہماری مدد کریں گے یہ صحیح کہہ رہا ہے اوورسیز پاکستانی دیفنیٹلی پاکستان کو نکالیں گے لیکن وہ بھروسہ خالی عمران خان صاحب پہ کرتے ہیں اور ان کا کیا ہوا اوورسیز پاکستانیوں کو اوورسیز پاکستانیوں کو جب آپ کا دیکھیں جب آپ کا پتا جی ڈیڈی ابو جی ایماندار ہوتا ہے نا تو بچوں کو عزت ملی جاتی ہے چاہے وہ کمینے کیوں نہ ہو یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے تو اوورسیز پاکستانی نا سینہ چوڑا کر کے نکلنے لگے جب عمران خان حکومت کر رہے تھے کیونکہ ان کو عزت ملنی شروع ہو گئی ان کو سب عزت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے اور یہ مست خوش اور یہی طریقہ ہوتا ہے بھئیہ اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا چالاکی سے بڑے سٹرائٹیجکلی یہ پاکستان کو آگے لے کے جا رہے تھے اور اپنے دیش کے اندر یہ کیا کر رہے تھے یہ حقیقت میں جو نمل یونیورسٹی بنا رہے تھے اس میں یہ کالیٹی ایڈیوکیشن دینا چاہتے تھے اور وہ وہاں سے جو کریم نکلے گا وہ کریم یہ پھر الگ الگ دیشوں میں ان کو بیجے گا فیلڈنگ کرے گا نا ان کے لیے تو وہ پھر وہاں پھر وہ کوئی پھر دس سال کے بعد پانچ سال کے بعد گوگل کا سی او بنے گا سوفٹ ویئر کا سی او بنے گا تو یہی ایک طریقہ ہے آپ کو اسی طرح کا کھیل کھیلنا پڑے گا اور یہ بڑی چالاکی کے ساتھ یہ کر رہا تھا بٹ افسوس ہے کہ چند لوگوں کو ان کی سیاست پسند نہیں آئے لیکن آپ برقرار رہیے آپ دیکھئے خوشیاں واپس آئیں گی ماحول بدل جائے گا جب یہ اقتدار میں آئے گا